ایک مرتبہ میں امام اعظم انیف رحمت اللہ علیہ فس گئے ہیں وہ کیسے کہ بحث یہ چلی کہ کوئی بندہ چار رکت کی نیت بانتا ہے تو دو رکت کے بعد جب اتعیات میں وڑتا ہے نا اب دو ہوا رسولو تو اس کے بعد اس کو کھڑے ہو جانا چاہیے تیسری رکت میں فرض کرو وہ بھول گیا تو امام صاحب نے کہا کہ بھول گیا تو اس کو سیدہ صاحب کرنا پڑے گا بھئی سیدہ صاحب کیسے کرنا پڑے گا امام صاحب نے کہا کہ اگر اس نے بھول گیا اور پڑھ لیا اللہم اور پھر یاد آیا اور پھر تیسری شرکت کے لیے کھڑا ہو گیا تو کوئی سیدہ صاحب نہیں اور اگر اس نے پڑھا اللہم صلی اور یاد آیا کھڑا ہو گیا تو کوئی سیدہ نہیں اور اگر اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علا یاد آیا کھڑا ہو گیا اب بھی کوئی سیدہ صاحب نہیں اور اگر اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علا محمد اب یاد آیا تو اب اس کو سیدہ صاحب کرنا پڑے گا لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ جی امام وریفہ نے فتوہ دیا ہے کہ جو اللہم صلی علا محمد پڑھے گا تو اب اس کو سیدہ صاحب کرنا پڑے گا خواہ میں امام اعضب انیف رام صلی علیہ کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نومان تم نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ جو بندہ میرا نام پڑے گا اس کو سیدہ صاحب کرنا پڑے گا تو امام وریفہ نے فوراں نبی علیہ السلام کے سامنے عرض کیا کہ اے اللہ کے ویسے میں نے یہ جواب نہیں دیا میں نے جواب یہ دیا ہے کہ جو غفلت کے ساتھ آپ کا نام پڑھے اس کو سیدہ صاحب کرنا پڑے گا تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ تُو نے بہت اچھا جواب دیا ہے تو یہ علم کا جو عمق و تینہ گہرائی ہوتی ہے یہ علم نافع کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے